پیسہ دھن یا منی ایک ایسی چیز ہے جو آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی مگر اس کے باوجود بھیکاری سے لے کر بلین ایر تک ہر کوئی اسے پانا جاتا ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک ایسا نشاہ ہے جس نے جنگل میں رہنے والے انسانوں کو بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے پر اکسایا لیکن پیسے میں اتنی طاقت آئی کہاں سے یہ کیسے کب اور کیوں بنا آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں دوستو پیسہ کاغذ کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کی خود بھی کوئی قیمت نہیں ہے بس یہ ہمیں دوسری چیزوں کی قیمت بتاتا ہے ہم دن رات اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور پھر یہی پیسہ کسی اور کو اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو خرید سکیں جو اگلے بندے کے پاس ہے اور پھر وہ انسان وہی پیسہ کسی اور کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی پسند کی کوئی چیز خرید سکے اسی طرح یہ پیسہ پوری دنیا میں ادھر سے اتر گھومتا رہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کل کتنا پیسہ موجود ہے اگر نہیں جانتے تو جان لیجے کہ جو پیسہ اس وقت دنیا میں نظر آتا ہے وہ چالیس کھرب ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور جو پیسہ نظر نہیں آتا وہ تیرہ سو کھرب ڈالر سے بھی زیادہ ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا سارا پیسہ آیا کہاں سے اور اسے کس نے بنایا دوستو آج سے سترہ ہزار سال پہلے جب پیسے کا نام و نشان تک نہیں تھا تو پندرہ ہزار قبل مسیح کا یہ وہ وقت تھا کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہا کرتے تھے اور ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ شکار کرنا اور کسی بھی طرح زندہ رہنا مگر شکار ایک ایسی چیز ہے جو ہر روز نہیں ملتا لیکن بھوک ہر روز لگتی ہے لہذا یہ بھوک ہی تھی جس نے ہر قبیلے کو دوسرے قبیلے سے کوئی چیز لینے اور دینے پر مجبور کر دیا تم ہمیں تازہ گوشت دو ہم تمہیں اپنے ہتیار دیں گے اس لیندین میں دونوں کا ہی فائدہ تھا کیونکہ اگر چھین کر کوئی چیز لے جائے تو ایک بار تو وہ مل جائے گی مگر دوسری بار اس کا ملنا بہت مشکل ہے لہذا ایک دوسرے سے لڑنے والے انسان مل جل کر رہنے لگے ہر کوئی ایک دوسرے سے ٹریڈ کرنے لگا اور ہزاروں سال بعد جب لوگوں کی عبادی بڑھتی گئی اور وہ شکار کے علاوہ کھیتی بارڈی بھی کرنے لگے تو بارڈر سسٹم کی کمیاں سامنے آنے لگی اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر یہ یاد لکھنا مشکل ہو گیا تھا کہ کس سے کون سی چیز لینا تھی اور کس سے کون سی چیز دینا تھی یہ یاد لکھنے کے لیے لوگوں نے کلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لکھنا شروع کر دیا اس وقت غلاموں کو پیسوں کی طرح استعمال کرنا ایک عام سی بات مانی جاتی تھی پھر وقت گزرا اور کچھ ہی عرصے میں کموریٹی منی نے ان لوگوں کی زندگیاں آسان کر دی لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی پرابلم تھی اور وہ یہ تھی کہ اس وقت یہ پتہ کرنا مشکل تھا کہ میرے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت کیا ہے ہر کموریٹی منی اپنی الگ قیمت رکھتی تھی اور اب ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے تھی کہ جس کو کوئی ایک خاص قیمت ہو اور وہ زیادہ دیر تک رہ سکے کیونکہ جانور اور الکوہل جیسی چیزیں وقت کے ساتھ خراب ہو جاتی تھی چھے سو سال قبل مسیح آج سے دو آزار چھے سو سال پہلے انشٹینٹ گریس میں شروعات ہوئی مٹیلک منی کے سونے اور چاندی کو ملا کر ایسے سکھیں بنائے گئے جن پر شیر اور بیل بنا ہوتا تھا لوگوں کو دن رات کی مینت کے بعد صرف دو ہی سکھیں ملتے تھے دنیا میں سکھوں کی شروعات ایک ہزار قبل مسیح میں سب سے پہلے چائنیز نے کی تھی جو پیتل اور تانبے کے سکھیں بنایا کرتے تھے پھر وقت گزرتا گیا اور ہر سلطنت کے بادشاہ نے اپنے نام کے سکھیں بنانا شروع کر دیئے لہٰذا ان سکھوں کے ذریعے ٹریٹ کرنا بہت آسان ہو گیا پانچ سو قبل مسیح وہ دور تھا کہ جب آور سیس ٹریڈنگ زور و شور سے چل رہی تھی اور یہ سارا ٹریٹ سکھوں میں ہوتا تھا سکھیں جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ ان کا وزن ہوتا اور وہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سمندری جہاز میں جگہ بھی زیادہ لیتے تھے پھر انہیں ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت وقت لگتا تھا جس کی وجہ سے سکھوں کی چوری ہونے کا بہت خطرہ بڑھ جاتا تھا تو ان سکھوں کو گنا تو جا سکتا تھا لیکن اتنے زیادہ سکھیں بھلا گنے کون اب ان لوگوں کو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی کہ جو ہلکی ہو جسے آسانی سے شفٹ اور کاؤنٹ بھی کیا جا سکے لہذا بارہ سو نواسی میں منگولین چائنہ کا شہنشاہ اور چنگیز خان کا پوتا قبلہ خان نے ٹری بار یعنی درختوں کی چھال سے دنیا کی پہلی پیپر منی کو بنایا قبلہ خان لوگوں کو ان کے قیمتی چمکتے ہیروں کے بدلے بس ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیا کرتا تھا پر قبلہ خان کی پیپر منی کو جو لینے سے انکار کرتا تھا اس کو موت کی نیند سلا دیا جاتا تھا یہ تھی تو پیپر منی لیکن اسے کہتے آئی او یو یعنی میں تمہارے کرزدار ہوں وہ کرز ایسا تھا کہ کاغذ لے جاؤ اور جب چاہو واپس دیکھ کر اپنے سونے کے سکے لے جانا لوگوں نے سوچا اس کاغذ کو سونے اور چاندی میں بدلوانے کی بجائے کیوں نہ سکوں کو ہی ٹریڈ کیا جائے لہذا یہ آئیڈیا چائنہ کے باہر ہر جگہ پھیلنے لگا اور جانے ان جانے میں ایک ایسی طاقت کی شروعات ہونے لگی جسے روکنا ناممکن تھا اور وہ طاقت تھی بینکس پیپر منی اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈنگ اس انتہا تک بڑھ گئی کہ آئی او یوز یعنی اس وقت کی پیپر منی ہر کسی کے پاس موجود ہونے لگی لیکن آئی او یو ایک ایسی چیز تھی جو وہ جتنا چاہے چھاپ سکتے تھے لہذا لوگ بھی وہ پیپر منی لینے لگے کیونکہ انہیں سونے کے سکوں کے چوری ہونے کا ڈر رہتا تھا اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بینک پیسہ کیسے کماتا ہے لہذا وہ منی بینک ان لوگوں کو آئی او یوز ادھار دینے لگا جس کی وجہ سے شہر کے اندر پیپر منی بہت زیادہ ہو گئی پیپر منی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ جیسے کہتے ہیں انفلیشن یعنی کہ مہنگائی جو چیز ایک آئی او یو کی تھی وہ بڑھ کر دس آئی او یو کی ہو گئی اس بینک میں اتنے سونے کے سکے نہیں تھے جتنی پورے شہر میں پیپر منی تھی اور جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ آئی او یوز کی قیمت کم ہو رہی ہے تو وہ اپنے سونے کے سکے لینے کے لیے اس بینک کی طرف بھاگے نے بینک پر غور ہی نہیں کیا اب وہ اپنے سونے کے سکے گھر میں چھکا کر رکھنے لگے جس سے پیسے کا سرکولیشن بہت کم اور بہت سی پریشانیاں بڑھنے لگی تھی اٹھارہ سو سولہ میں بریٹن ایک نایا قانون سامنے لے آیا کہ جتنا گولڈ ہمارے پاس ہوگا ہم اتنے ہی پیپر منی پرنٹ کریں گے جس سے مہنگائی بھی نہیں ہوگی اور کرز بھی ایک لیمٹ میں دیا جائے گا اسے کہتے ہیں پیپر منی کو گولڈ سٹینڈر کے مطابق کرنا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کنٹریز اپنے پیپر منی کو گولڈ سٹینڈر کے مطابق کرنے لگی فائنلی انیس سو میں امریکہ نے گولڈ سٹینڈر کو اپنا لیا انیس سو تیس کے دوران امریکہ میں گریٹ ڈپریشن چل رہا تھا کیونکہ چیزوں کی قیمت کم تھی اور کمپنیز اتنا پیسہ کما نہیں رہی تھی کہ وہ اپنا امپلائیز کو سیلری دے سکیں تب لوگوں کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی جاب اور اس کا حل نکالتے ہوئے انیس سو تیس میں پریزیڈنٹ فرنکلن ڈی روز ویلز نے ڈالر اور گولڈ کا رشتہ ختم کر دیا دوہزار نو میں بیٹکوائن نامی ایک ایسا پیسہ سامنے آیا کہ جس کا کسی بھی گورمنٹ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں بیٹکوائن کی بلوک چین ٹیکنالوجی کریڈٹ کارڈ اور آن لائن پیمنٹ میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجی سے ہزاروں سال آگے ہے اسے ہیک کرنا ایمپوسیبل ہے ایک بیٹکوائن کو ہیک کرنے میں شاید ایک ارب سال لگ جائیں یا پھر اس سے بھی زیادہ جب بیٹکوائن دوہزار نو میں لانچ ہوا تو ایک بیٹکوائن زیرو ڈالر کا تھا دوہزار گیارہ میں اس کی قیمت ایک ڈالر تھی اور دوہزار اکیس میں ایک بیٹکوائن کی قیمت ساٹھ ہزار ڈالر یعنی پاکستانی ایک کروڑ پانچ لاکھ اور انڈین پینتالیس لاکھ روپے بن گئے تھے اب یہ کوئی سکیم ہے یا سچ میں امیر ہونے کا کوئی طریقہ ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا پیچھے مڑ کر تو دیکھئے کہ اس دنیا میں تھوڑے سے وقت میں کتنی زیادہ ترقی کر لی ہے صرف چند ہزار سالوں میں ہم نے سونے چاندی کے سکوں سے ایسے پیسے پر آ گئے ہیں کہ جو نظر ہی نہیں آتا ہم نے اس پیسے کو اپنے فائدہ کے لیے بنایا تھا لیکن شاید ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہے آپ بورا مہینہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں اور مہینے کے آخر میں آپ کو کیا ملتا ہے صرف کچھ کاغذ کے ٹکڑے یا سکرین پر نظر آنے والے کچھ نمبر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا پیسے پر نہیں بروسے پر چلتی ہے اور جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اور کچھ نہیں صرف نظر کا دھوکہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں بھی تو کیا کریں پیسہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہم اس کو سب سے پہلے اصلی پیسے کو پیچاننا ہوگا اور اصلی پیسے کو پیچاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ چیز ہے جس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑے کم نہ ہو وہ اصلی پیسہ ہے پیپر منی کی قیمت ہر سال مہنگائی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنا بھی پیسہ ہے اگر وہ سارے کا سارا ہر انسان میں برابر تقسیم کیا جائے تو وہ پیسہ وہیں واپس پہنچ جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا لیکن کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ پیسے کو سمجھتے ہیں اور اسے جانتے ہیں اور وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے اور جس دن آپ اسے سمجھ گئے تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی پر یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو فائنانشلی ایڈوکیٹ کرنا ہوگا جو وقت آپ حکومت اور مہنگائی کو گالیاں دینے میں ضائع کر رہے ہیں وہی وقت آپ اپنی فائنانشل ایڈوکیشن پر لگائیں کیونکہ کچھ نہیں بدلنے والا لہذا آپ کو خود کو بدلنا ہوگا